وہ محترم ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے گلابِ رحمت خدا کا لے لو طریقہِ مصطفیٰ کا لے لو اضافہ جو چاہو نیکیوں میں سلامِ محبت ہمارا لے لو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ وہی غم عطا کرتا ہے غم خواری بھی کرتا ہے دلِ سجاد کی بے شک رفوع کاری بھی کرتا ہے وہی شافی ہے دیتا ہے شفا سارے مریضوں کو صحت مندوں میں وہی دخالِ بیماری بھی کرتا ہے کسی کو آزماتا ہے تبسم زیرِ لب دے کر کسی کو مبتلائے گریاؤ زاری بھی کرتا ہے وہی حسنِ چمن پامال کرتا ہے خزاؤں سے اسی کا فضل بہاروں میں گلکاری بھی کرتا ہے غزب اس کا جلال اس کا غزب ہوتا ہے سر کا شعور غافل پر وہی ہر بندہِ نادم پہ غفاری بھی کرتا ہے پہن کے عشق کے زبر درود پڑھتے رہو سوار نہ ہو مقدر درود پڑھتے رہو پہن کے عشق کے زبر درود پڑھتے رہو سوار نہ ہو مقدر درود پڑھتے رہو اتار دے گا خدا سر سے چادرِ اسیاں تم اٹھتے بیٹھتے اکثر درود پڑھتے رہو فریم مشورہ تمہیں ہم آج دیتے ہیں اکیلے مت پڑھو گھر بھر درود پڑھتے رہو پورا مجمع عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہِ عالی میں عقیدت و محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کر لے جس کو اپنے نبی سے جتنی زیادہ محبت ہے آواز اتنی زیادہ بلند پورا مجمع دیوانگی کے ساتھ پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و بارک بسلیم صلی اللہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج پہلی مرتبہ غلام محبوب ربانی یعنی محمد مشتاق نومانی عراقین جلسہ کی محبت بھری دابت شائر زیوکار جناب سعید اختر صاحب قبلہ کے توصل سے پہلی مرتبہ سرزمین کنڈرہ کی تاریخی یادگاری سالانہ کانفرنس میں ملی شرکت ہو رہی ہے میں کوشش کروں گا کہ مایوس ہو کے لوٹ جاؤں مجھے اس کا غم نہیں لگ رہا ہے آپ لوگوں میں کچھ دم نہیں اگر تھوڑا بہت دم ہے تو ذرا لب کھولیے محبت سے بولیے سبحان اللہ مایوس ہو کے لوٹ جاؤں مجھے اس کا غم نہیں سائل ہوں ان کے در کا دعا دے کر جاؤں گا مایوس ہو کے لوٹ جاؤں مجھے اس کا غم نہیں سائل ہوں ان کے در کا دعا دے کر جاؤں گا اور جس کا نشاط چڑھے تو نہ اوتر حشر تاک آج سب کو وہ شراب وفا دے کر جاؤں گا مگر شرط اتنی سی ہے کہ جو ماحول ہندوستان کے مختلف خطوں میں ملتا ہے بس وہی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے جلسے میں پیدا کر لیں آپ دیکھ رہے ہیں قوم و ملت کے وہ مشاہیر مقتدر علماء اکرام جن کے نام اگر دربازوں پہ لگ دیا جائیں تو رحمتیں گھر کا تواف کرتی ہیں ان تمام علماء اکرام کے فکر و فنکی چھتریوں کے سائے میں ہم لوگ بیٹھ کر کے ذکر خدا و رسول اور ذکر شہیدان کربلا سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں تمام علماء اکرام کے مقاب و منصب و مراتب کو سلام پیش کرتا ہوں اور چار مصرے پڑتا ہوں کہ مسئبت میں بھی شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی ذرا محبت سے آپ لوگ بول دیں سبحان اللہ ایک مرتبہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ مصیبت میں بھی شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی یہ شیشہ ڈوٹ جائے پھر بھی قیمت کم نہیں ہوتی مصیبت میں بھی شریفوں کی شرافت کم نہیں ہوتی یہ شیشہ ڈوٹ جائے پھر بھی قیمت کم نہیں ہوتی میرے ماں باپ نے بچپن سے یہ تعلیم دی مجھ کو بزرگوں کے قدم چھونے سے عزت کم نہیں ہوتی میرے ماں باپ نے بھتپن سے یہ تعلیم دی مجھ کو بزرگوں کے قدم چھونے سے عزت کم نہیں ہوتی اور جب لفظیں ماں آہی گیا ہے تو مشتاق نومانی چار مصرے پڑھتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو دوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے جو دوبتا ہوا سورج نکال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں نبی کا ذکر مصیبت کو ڈال دیتا ہے یہ میری ماں نے بتایا تھا مجھ کو بچپن میں نبی کا ذکر مصیبت کو ڈال دیتا ہے میں آپ کو بتا دینا چاہیتا ہوں کہ آج کے اس عظیم الشان شہید آزم کانفرنس کے حوالے سے آپ علمائی کرام کی نورانی حقانی عرفانی تقریریں بھی سنتے رہیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اندلی بانے گلشنے رسالت ممبر نور پہ چہتے بھی رہیں گے بلبلے باغے برکات کی نغمہ سنجیوں کا شور بھی ہوتا رہے گا آج کے اس پروگرام میں شائر زیوکار جناب محترم قاسم ندیمیل صاحب قبلہ بنارس سے تشریف لا چکے ہیں ایک اور بڑا دمدال لہچہ جناب محترم صادق رضا صاحب قبلہ کانپوری ان کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے آپ کا اپنا محبوب شائر پیکر شروسخن جناب محترم صعید اختر صاحب قبلہ جوخنپوری وہ بھی آج کے اس پروگرام میں شریک ہیں شائر اسلام جناب توفیق رضا صاحب قبلہ شاہدی اور شائر اسلام جناب مقصود عالم صاحب قبلہ وہ ممبر شریف پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ خطیب شہیر عالم و نظیر حضرت علامہ احمد رضا صاحب قبلہ منظری 36 گڑی ان کا خصوصی خطاب آپ سمات کریں گے اور اس سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں اولاد رسول حضرت علامہ سید فرحان میاں صاحب قبلہ جو مونڈلیا سے ہمارے بیٹھ پہنچے ہیں آپ ان کے رخ طابع کی زیارت بھی کریں گے اور بڑے خودصورت نورانی متبرک کلمات ان کی تقریر کی شکل میں آپ کو سمات کرنا ہے اب ایک شیر پڑھ کے میں آپ لوگوں کے قریب ہونا چاہیتا ہوں کہ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہائے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی پتخانوں میں توفان کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا ہائے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی پتخانوں میں توفان کہاں سے آتا تجھ پہ قربان میری جان ربیول اول تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا تو نہ آتا تو یہ رمضان کہاں سے آتا خواجائے ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں یہ مسلمان کہاں سے آتا خواجائے ہند کا احسان ہے اراکین کمیٹی نے بڑی محنت کے ساتھ پروگرام کا نقاط کیا ہے آپ لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ سماعت کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خاموشی میں تھوڑا سا خلل پیدا کر دوں آپ سب پڑے لکھے زی شعور ہوشمند لوگ بیٹھے ہیں آپ سب جانتے ہیں جب تک بچہ خاموش رہتا ہے ماں اس کو دودھ نہیں پلا کی ہے جب تک بھیکاری خاموش رہتا ہے لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے ہیں جب تک نیتا خاموش رہتا ہے لوگ اس کو بوٹ نہیں دیتے ہیں اگر دیر تک آپ لوگ خاموش رہیں گے تو پھر کنڈرا کا یہ پروگرام کیسے کامیاب ہو پائے گا میں چاہتا یہ ہوں کہ پروگرام کنڈرا میں ہو رہا ہے لیکن جلوہ مدینہ شریف کا نظر آنا چاہیے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کی محبتیں شاملہ حال رہیں گی مشتاق نومانی چار مصرے پڑھتا ہے اور اس کے بعد ایک بہت خوبصورت لہجے سے آپ کی ملاقات ہونے والی ہے سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا سجدوں سے اب جہاں تک شیر پہنچے وہاں سے آواز آنی چاہیے سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سیدے سجاد کر دیا ذرا محبت سے بول دے پورا مجمع سبحان اللہ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا خالق نے اس کو سیدے سجاد کر دیا اللہ کے نبی کے نوازے کو دیکھئے بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا اللہ حقیث نبی کے نواسے کو دیکھئے بیڑی بہن کے دین کو آزاد کر دیا اب اگر آپ لوگ چاہیتے ہیں کہ آپ کا خیال عشق کی پکڈنڈیوں پر سفر کریں اگر آپ لوگ چاہیتے ہیں کہ آپ تصورات کے جھروکوں سے مدینہ تر رسول کی زیارت کا شرف حاصل کریں تو آئیے استقبال کیجئے شائر اسلام توتی چمنستان رضا جناب محترم فاروق رضا شاہدی کا ان کی آمد آمد ہو رہی ہے پورا مجمع محبت کے ساتھ دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرے تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں یہ اعلان کر دے کہ جہاں غلام نبی تشنا گام بولتے ہیں جہاں غلام نبی تشنا گام بولتے ہیں وہاں ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں جہاں غلام نبی تشنا گام بولتے ہیں وہاں ساقی تو ساقی ہے جام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں زبان کٹنے کا خطرہ جہاں بھی ہوتا ہے وہاں پہ صرف علی کے غلام بولتے ہیں پورا مجمع دونوں ہاتھ اٹھائے تاکہ زبان کھل جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلکِ اولہ حضرات خواجہ کا ہندوستان شہیدِ آزم کانفرنس سرزمینِ کنڈرا عراقینِ کمیٹی شاہیدِ اسلام جنابِ توفیق رضا شاہیدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جنابِ توفیق رضا اسے جذبے کے ساتھ آ رہے ہیں ہم سنانے چلے ہیں ناتِ رسول جسے تکلیف ہو وہ گھر جائے ہم سنانے چلے ہیں ناتِ رسول جسے تکلیف ہو وہ گھر جائے گھر پہنچ کر بھی نہ سکون ملے آخری ہے علاج کے مر جائے